میش راشی والوں نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ راجہ بننے کی تیاری کر لو کیونکہ سرتاج آپ کے ماتھے پر چڑھے گی آج شام کے چھے پچاس کے اپرانت جو ہونے والا ہے آپ کو بلکل ہی سپنوں جیسا لگے گا جی ہاں دوستوں آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا جو بڑی گھٹنا جو بڑے چھمتکار ہونے والے دوستوں آپ کے گھر اور پریوار خوشی سے ناچیں گے ہی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے دشمن ہیں جو آپ سے چلتے تھے جو آپ کی چھوٹی سی خوشی کو بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی ان لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ سبھی دشمن اب آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے کیونکہ اب آپ کا سمیہ آ گیا ہے بس ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ یہ سمیہ نہیں بھگوان کا دیا ایک وردان ہے اور اس سمیہ کو آپ ہاتھ سے بلکل بھی جانے مت دیجئے گا اور ان سبھی کے لیے آپ کو آج شام سے کچھ مہتو پورن باتوں کا دھیان رکھنا بے حد یہ زیادہ آوشک ہے جی ہاں دوستوں جو کی اس ویڈیو میں ہم آگے وستار سے بتائیں گے تو دوستو پوری جانکاری آپ دھیان سے سمجھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی ماتارانی کے سچے بھکت ہیں پیار بھکت ہیں ویڈیو کو پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے من سچے حردہ بھاو سے جائے ماتا دی کا نعرہ ایک بار نہیں دوستوں تین بار لگا دیجئے گا اور آپ یقین مانی آنے والے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ماتارانی آپ کو جو خوش خبری دیں گے آپ خوشی سے گدگد ہو جائیں گے جی ہاں دوست دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دے کہ اب بھگوان نے آپ کی پکار کو سن لیا ہے اب آپ کا برا دن ختم ہونے والے اب آپ کا سمیہ پہلے جیسا بلکل بھی نہیں رہے گا پرنتو دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ اب آپ کو اپنے جیون کال میں جھانکنا ہوگا کچھ سچ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ ابھی تک انجان ہیں ان باتوں کو اگر آپ جان جائیں گے تو آپ اپنے جیون کال کی سبھی محتوپون سمیہ کا لاب اٹھا پائیں گے کل ملا کر ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو سچ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کی امید سے بھی کہیں زیادہ عدبھت اور آشچر ی زنک ہونے جا رہا ہے اور جو باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں باتیں آپ کی راشی کے گرہ نقشتروں کا پون روپ سے ادھیان کرنے کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو جو بھی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے پون روپ سے ستھے ہوں گے پتھر کی لکیر ہوں گے یہ دوستو تو اپنے جیون کے سب سے آشچر ی جنک اور عدبھت سچائی سے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیے بس ارث کیول اتنی سی ہے کہ آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اور اکیلے میں ایک آنت میں بیٹھ کر دیکھنا ہوگا پورے دھیان کے ساتھ دیکھنا ہوگا دیکھا دوستو تب ہی آپ کو ہمارے دوارہ بتائی گئی ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی تو چلیے آج کس ویڈیو پرارمبھ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ ہے جائمہ بھدرکالی لکھنا نہ بھولے ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا آپ کا جیون سندر اور سرل بن جائے گا دوست ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو سمجھ ابھی آپ کے جیون کال میں چل رہا ہے گرہوں کی کچھ ایسی چال ہے یا یوں کہیں کہ آپ کے جیون کا کچھ ایسا اتار چڑھاو بھرا سمجھ ہے کہ آپ کے من میں تھوڑی بے چینی سی بنی رہتی ہے کسی بات کو لے کر آپ کے من میں کچھ نہ کچھ خیال چلتے رہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے من میں کچھ نہ کچھ چنتہ ہے گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں حالانکہ ابھی آپ کے جیون میں کچھ برا ہو نہیں رہا ہے اور نہ ہی کسی بڑے اور پورے سمجھ کہ آپ کو بھوشی میں امید ہے پھر بھی من میں چنتائیں بنی رہتی ہے کھل کر اپنے جیون کا آنند نہیں لے پا رہے ہیں اور اپنے من کی جو باتیں ہیں انہیں بھی آپ کسی کو پتا نہیں پاتے ہیں اور یدی آپ ہمت کر کے کسی کو کچھ بتاتے بھی ہیں جو لوگ آپ کی باتیں سمجھ نہیں پاتے ہیں الٹے سیدھے آپ کی باتوں کے مطلب نکال کر پھر آپ سے تمام طرح کی پھل ضرور باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کا من اور خراب ہو جاتا ہے تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والے تین دنوں میں آپ کے جیون کال میں ایک ایسی گرہ دشا بننے جا رہی ہے آپ کی چنتاؤں کو پورن روپ سے سماپت کر دے گی اور آپ کو ایک وشیش لاپ دلوانے والی ہے بس اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس گرہ دشا کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پھر کچھ آپ کو اپائے بھی کرنے ہوں گے جن دوستوں کے جیون میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے ہی آپ کے جس وجہ سے آپ کی جیون میں جو اسنتلن بنا ہوا ہے آپ کی مانسک استھرتا بنی ہوئی ہے آپ کے جیون میں جو روپے پیسے کو لے کر تناو کی ستھتی بنی ہوئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو کارن ہے کوئی نہ کوئی تو بادھائیں ہیں ان بادھاؤں کو گانا بہت آوشک ہے انیتھا کسی بھی دیوی دیوتا کی کرپا یا پھر کسی بھی پرکار کی گرہ دشا آپ کے جیون میں کوئی بھی پریورتن نہیں لے کر آپ آئے گی یہ دوستوں آپ یقین مانیے کہ ہم جو بھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں وہ بہت ہی کھوجبین کے بعد بہت گہرے ادھیانوں کے بعد آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اس جانکاری کے مادھیم سے آپ اپنے جیون کو پورن روپ سے بدلنے کی کشمتہ رکھتے ہیں بس کرنا آپ کو اتنا ہے کہ چیزوں کو بس اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور ان کا صحیح سنتلن بنانے کی کوشش کرنا ہے دوستوں اپائے اصل میں کیا ہے جب ہم بھوپال کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے جیون کی اورجہ کا صحیح سنتلن بنانے کی کوشش کرتے ہیں باقی سارا کام تو ہماری کرم شکتی کر دیتی ہے یعنی کی جو ہم کرم کرتے ہیں محنت کرتی ہیں پریاس کرتے ہیں اس سے پرابت ہونے والے پرینام باقی سارا کام کر دیتے ہیں بس ہمیں کرنا اتنا ہے کہ اپنے آس پاس کی اور جاؤ کا سنتلن صحیح بنانا ہے کسی نہ کسی وجہ سے یہ سنتلن بگڑ چکا ہے نکاراتمک اورجہ پرویش کر چکی ہے اس نکاراتمک اورجہ کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے باقی پھر آپ کی ہر ایک پوجہ پاتھ کا آپ کو پورا پھل ملے گا زریعے کرپہ آپ کے جیون میں آ جائے گی اور آپ کی محنت کا آپ کو سمپورن پھل پرابت ہونا شروع ہو جائے گا یہ دوستوں بس ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جیون میں کوئی بھی بدلاو راتو رات نہیں آتے ہیں تھوڑا سا آپ کو گمبیرتا سے اور دھہریا کے ساتھ کام لینا ہوگا اور کچھ اپائے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے انہیں اپنے جیون میں شامل کرنا ہوگا اب ہم آپ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور روز آپ کے جیون کو بہتر بنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک جانکاری سے بھرپور ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں بس آپ سے اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دکھا کریں اور جانکاری کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں اب ایک بات جو سب سے ادھک مہتوکون ہے اور آج کا مکھے وشائے ہے وہیں یہ ہے دوستوں کہ آنے والے چوبیس گھنٹوں میں آپ کے جیون میں ایک ایسی گرہ دشا بننے جا رہی ہے جو کی بہت چمتکاری پرینام آپ کے جیون میں لا سکتی ہے بس ضرورت ہے تو بادھاؤں کو مٹانے کی ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والے تین دن آپ کے جیون میں بہت اچھے دن ہونے جا رہے ہیں بہت اچھی اچھی گھٹنائیں آپ کے جیون میں ہونے والی ہیں اور ان گھٹناؤں کے سنکیت آپ کو آج سے ہی جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج سے ہی محسوس ہونے شروع ہو جائیں گے یا دوست اور سب سے پہلا انتر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ آپ کی مانسکتہ سکاراتمک ہو جائے گی اور آپ کے آتم وشواس میں بڑھوتری ہو جائے گی اور سب سے خاص بات دوستوں کہ آج آپ کی رکی ہوئی پیمنٹ یعنی کی روپے پیسے کو لے کر جو آپ کی کہیں ارچنا رہی تھی وہ سماپت ہو جائے گی اور پیسہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا اب آپ کا سوہبھاو تو بہت ہی نشچل ہے آپ کسی کے بارے میں من میں کچھ غلط بھاونہ نہیں رکھتے ہیں لیکن کوئی آپ کا اپنا ہے جو آپ کی اس بھاونہ کا لاب لینے کی کوشش کرے گا آپ کے بھولے بھالے سوہبھاو کا لاب اٹھانے کی کوشش کرے گا تو تھوڑا آپ کو سترک رہنا ہے یعنی کی آپ سے کچھ مدد مانگے گا حالانکہ آپ کو خوب پتا ہے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ بھاونہوں میں بہ کر اس کی مدد کر دیں گے چاہے روپے پیسے سے وہاں چاہے کسی اپنے سنسادھن سے ہو کسی پرکار سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا ہم آپ کو بتا دیں کہ سوچ سمجھ کر ہی کسی کی مدد کریں اور نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ جو گرہستیتی ہے یہ تب ہی بگڑے گی جب آپ اپنے جیون میں کوئی غلط قدم اٹھائیں گے ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی کسی قیمتی چیز کے گم ہونے کے آثار بن رہے ہیں کہ تو کا گوچر آپ کا نقصان کرائے گا کوئی قیمتی چیز آپ کی گم ہو سکتی ہے جیسے کی آپ کا فرض ہے آپ کا موبائل ہے یا آپ کی کسی پرکار کی جویلری وغیرہ تو تھوڑا سا ساوڑھان رہیں اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھیں دوستوں آپ کے ویعاپار سے سمبندھت بات کر لیں تو آپ کے ویعاپار میں جو چھوٹی چھوٹی بات ہے اتپن ہو رہی ہیں ان بادھاؤں کو آپ بڑی آسانی سے پار کر لیں گے یعنی کی سمسیاؤں کے حل بڑی آسانی سے آپ نکال لیں گے لیکن کاریا کی ادھکتہ کی جیسی آپ کو تھکان اوشی رہے گی اور ہلکا بخار بھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے گھر کے بڑے بزرگ آپ سے پرسند رہیں گے آپ کے گھر میں شانتی کا ماہول رہے گا بس آپ کو تھوڑا سا اپنی وانی پر سنیم رکھنے کی آوشیقتہ رہے گی یدی آپ نے ضرورت سے زیادہ کسی سے کچھ کہہ سن دیا تو ویوادت ستھیتی اتپن ہونی ہی ہے اور سب سے مہتوکون بات کے آپ کو اپنی چڑچڑی سوہبہاو پر نیانترن رکھنے کی آوشیقتہ ہے انعوشیق کسی بھی بات پر پروڈ نہ کریں تھوڑا دہرے کے ساتھ کام لے اور یہی بات ہم آپ کو آپ کے کاریس تھل کے لیے بھی بولیں گے کہ آپ کو اپنے ویبہار کو تھوڑا سا لچیلا بنانا ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت رویہ کو اپنا کر آپ اپنا نقصان کریں گے تھوڑا سا آپ کو سمجھوتا بھی کرنا پڑے گا اب آپ کو بتاتے ہیں اس مہتوپون یوگ کے بارے میں جو اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں آپ کے جیون میں بنے گا آپ کی راشے میں بنے گا اور اس کا آپ کو بہت ادھک لاب پرابت ہوگا وشیش طور سے آپ کی مانسک شانتی کو لے کر اور دوسرا آپ کی روپے پیسے کی سمسیاؤں کو لے کر دونوں ہی طرف سے آپ کو بہت ادھک راہت پرابت ہوگی دوستوں یقین مانیے ہمارا پریاس بس اتنا سا رہتا ہے کہ ہم آپ کے جیون سے جڑی چھوٹی سے چھوٹی سمسیہ کا ندان جوتش کے انسار پورے ودھی ودھان کے ساتھ سمبھو کروا سکے نہ کیول آپ کے جیون میں کوئی سمسیہ سمابت ہو جائے بلکہ وہاں انہیں دوبارہ کبھی لوٹ کر بھی نہ آئے تو دھیان سے سنیے جو یوگ آپ کے جیون میں بننے والا ہے اسے ہم کہتے ہیں گز لکشمی یوگ یہ بہت ہی وشیش یوگ ہوتا ہے ہم پچھلے ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں آپ سے چرچا کر چکے ہیں لیکن آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا تو ہم پھر سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہی یوگ بہت ادھک شکتی شالی ہوتا ہے اور جاتک کو دھن لاب بہت ادھک کرواتا ہے مانسک شانتی بہت ادھک دیتا ہے بس آپ کو کچھ ساوڑھانیاں رکھنے کی آوشکتہ ہے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں لیکن پھل آپ کو پرابت نہیں ہو رہی ہے منچا ہی سفلتائیں پرابت نہیں ہو رہی ہیں روپے ویسے آپ کی جیب میں رکھ نہیں پا رہے ہیں جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں تمام طرح کی اور بھی سمسیائیں کھینچتان اور مانسک پیڑا آپ کے جیون میں جو چل رہی ہیں ان سب کا کارن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا ہے جی ہاں دوستو اس کے اُلٹ آپ کی مانسکتہ بہت اچھی ہے آپ کسی کو جان بوجھ کر پیڑا نہیں پہنچانا چاہتی ہیں اور انجانے میں بھی یدی آپ کی ہاتھوں کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو آپ من ہی من اس کا پشچاتاب بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ کے جیون میں کشت پریشانیاں ہیں تو ایسا کیوں ہے سوچنے کی بات ہے دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا ہے جو آپ کے جیون میں سرلتا کو آنے نہیں دے رہی تھی تب ہی ایک کرپا کو آپ کے جیون میں آنے نہیں دے رہی ہے یہ دوست تو اب جب تک آپ اس بادھا کو نہیں کاٹیں گے تب تک نہ تو گرہوں کی چال کا آپ کے جیون پر کوئی پربھاؤ پڑے گا اور نہ ہی دیوی ایک کرپا بھی آپ کا کچھ بھلا کر پائے گی یا دوستو بات کر دی لیکن ستی ہے چاہے آپ مانے یا نہ مانے ہم نے کئی ایسے جاتکوں کو دیکھا ہے دوستو جو ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ گرو جی ہم نے جیون بھر ایشور کی آرادنا کی ہے مانو فری ہے تمام طرح کے کاریر کیے ہیں یعنی تمام طرح کے ورت اور اپواس پوجا پاٹ کرم کانڈ آدھی کیے ہیں پھر بھی جیون میں سرلتا نہیں ہے بڑی وشمتہ ہے بہت کٹھن جیون ہے مشکل بہت بڑی ہوئی ہے کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوست ہم ان کو بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون کے مول میں جانا ہوگا سمجھ کے مول کو مٹانا ہوگا تب ہی آپ اپنے جیون میں سرلتا لے کر آ پائیں گے جو بھی جاتک ہیں جن کے جیون میں اس پرکار کی سمجھائیں ہیں وشیش طور سے پیسے روپے کو لے کر سمجھ دوسرا محنت کا صحیح فل نہ مل پانے کی سمجھیا دو سمجھائیں مکھے ہیں اسی سے ساری سمجھائیں کی شروعات ہوتی ہے ایک سمجھیا اپنے پیچھے کئی سمجھیاں کو لے کر آتی ہے تو مول سمجھیا آئے تو یہی ہے آپ کے جیون میں روپے پیسے بڑھ جائیں ضرورت کے مطابق آپ کو روپے پیسے ملنے لگے آپ کی ضرورت ہے آپ کے پریوار جنوں کی ضرورت پوری ہونے لگے آپ کو کامیابی ملنے لگے تو آپ کی بہت ساری سمجھائیں اپنے آپ ہی سمابت ہو جائیں گے تو اب آپ سمجھئے کہ یہ سمجھیا کیوں ہیں ان سمجھیاں کا مول کیا ہے دوستوں مول کےول دو ہی جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے رکشک آپ کے سویم کے رکشک آپ نے شکتی ہیم کر دیئے ہیں پہلے آپ کو صحیح پھل پردان کرنے کا ذمہ کس کے پاس ہے وہ ہے شنیدیو کے پاس یہ چیز آپ سمجھ لے پھر بات کرتے ہیں آپ کے گھر کے رکشک آپ کے گھر کے رکشک کون ہیں آپ کے مطر ہیں پورو سے دوسرا آپ کی کل دیوی دیوتا ہے تبھی تو انہیں کل دیوی دیوتا کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے کل کے پالنہار ہیں تارنہار ہے آپ کے ساتھ انیائے تبھی ہوگا جب کل دیوتا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہوگا کل دیوی کہا تھا آپ کے اوپر ہوگا نکاراتمک شکتیوں سے آپ کی رکشہ تبھی ہوگی جب آپ کے مطر پوروج خوش تو ہوں گے ہی اوڑ جاوان بھی ہوں گے شاستروں کا یہ ویدھان ہے اب آپ بے شک چاہے مانے یا نہ مانے نہ کار دیں سچائی کو کوئی دکت نہیں ہے جیون بھر کشت سہنے ہوں گے جیون بھر کرایے سے ہوں گے اور انت میں آپ ہو گھوم پھر کر وہیں جانا ہے کہ کوئی آپ کو بتائے گا کچھ اپائے کرنے کے لیے جس سے مطر آپ کے خوش ہوں گے وہ جوان ہوں گے اور جیون سے سمسیائیں کٹنے لگیں گے یا دوستوں ہم آپ کی چھوٹی سی گھٹنا بتاتے ہیں آپ دھیان سے سننا کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں کئی لوگ ہمارے پریچت میں ایسے ہیں جو بہت ادھک پریاست کرتے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں سفلتائیں کسی کو ملتی کسی کو نہیں ملتی ہیں تو آپ چھوٹی سی گھٹنا سمجھئے کہ ان کا ویعاپار جو تھا انہیں تھوڑا تھوڑا لاب پرابت ہو رہا تھا ٹینشن میں رہتے تھے کہ کیوں محنت کے بعد بھی صحیح پرینام پرابت نہیں ہو رہے ہیں تو اڑ جائے کیسے بدلتی ہے اور چمتکار کیسے ہوتے ہیں اس بات کا پرمان ہے آپ دھیان سے سننا دوستوں گھٹنا بلکل واسطوک ہے سچ ہے تو انہیں کسی نے یہ بتا دیا کہ آپ ایک ابھی چھوٹا موٹا اپنے گھر میں ہون کر لیجئے یہ دوستوں کسی بھی پرکار کا ہون کر لیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے گھر میں شدھتا آ جائیں گے اب حون کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ کملگھٹے لیتے ہیں ایک سو آٹھ سنکھیا کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ ایک ہاتھ سے تو آہوتی دیں گے تو دوسرے ہاتھ سے کملگھٹے سے گنتی پوری کریں گے تو کملگھٹے ایک سو آٹھ انہوں نے لے لیے یہ بات دھیان سے سننا چمتکار ہوتا ہے رات تو رات کوئی مانے یا نہ مانے تو بھی کملگھٹے لے کر آتے ہیں دکان سے اور انہوں نے کمل کٹوں کو شدتہ کے ساتھ اپنے پوجہ گھر میں ستھاپت کر دیا اس کے بعد دوسرے ہی دن سے ان کی بکری بہت ادھک بڑھ گئی انہوں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا لگاتار انہوں نے سوچا کہ شاید آج بڑی ہے کل پھر سے کم ہوگی لیکن دوسرے دن بھی ویسی ہی تیسرے دن بھی ویسی چار پانچ دن گزرنے کے بعد پھر ان کے دماغ میں ویچار آیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کام تو وہی سب کر رہی ہیں لیکن پپری اتنی اچھی کیسے ہو گئی اتنا ادھک کیسے ہونے لگا تو ویچار کرتے کرتے ان کے دماغ میں یہ آیا کہ شاید کمل گھٹے کیونکہ یہی ایک الگ کاری تھا جو انہوں نے کیا تھا باقی تو سب جیسے کہ ایسے ہی چل رہے تھے تو کمل گھٹے ایک سو آٹھ لا کر انہوں نے بس اپنی پوجہ گھر میں رکھ لیے اور دیکھئے ماتا لکشمی کی کرپا کی نہ تو انہوں نے کوئی ہون کیا اور نہ ہی کوئی اپائے کیا کچھ بھی نہیں کیا کیول کمل گھٹے لا کر اس ویچار سے کی ہون کریں گے تو ان سے گنتی پوری کریں گے بس اس ویچار سے انہیں لا کر رکھ لیے اور ہون کیا بھی نہیں اور ان کی ویعپار میں بکری کافی ادھک بڑھ گئی آنے کی امید سے زیادہ بڑھ گئی دوستو ہم یہی کہیں گے کہ کتنی بڑھی یا نہیں بڑھی لیکن انہیں بہت اچھا محسوس ہونے لگا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماتا لکشمی سویم ان کے گھر میں پرویش کر گئی اب اتنے چھوٹے سے اپائے سے انہیں اتنا لاب ہو گیا دوستو اب کوئی آ کر یہاں ہم سے کہے کہ اپائے کام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تو ان باتوں پر وشواس بلکل بھی نہیں ہوتا دوستو ہم نے لوگوں کا جیون اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھا ہے لاکھوں کے کرزے چکتا ہوتے ہوئے اپنی اسے دیکھے ہیں جبکہ ان کی کمائی کے کوئی وشیش سادھن بھی نہیں تھے بس انہوں نے کچھ اپائے کریں تو بس دوستوں کو پائے کی ستھتی کو آپ جانیے محنت کریے آپ کو صحیح پھل پرابت ہوں گے تو اب تین جگہ آپ کو وشیش کاریہ کرنی ہے دوستو آپ دھیان سے سمجھنا پہلا شنی دیو ہر انسان جو اس دھرتی پر ہے ہر انسان کے نصیب کا بھاگے کا صحیح لیکھا جوکہ شنی دیو کے پاس ہے اب کوئی چاہے کچھ بھی کہے آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا پھل کیسا اور کتنا پرابت ہوگا کسی کی راشی میں ادھک اور کسی کی راشی میں کم لیکن شنی دیو کا پرابت تو ہوتا ہی ہے آپ جب تک شنی دیو کو پرسند نہیں کریں گے آپ کے کرموں کا صحیح پھل آپ کو پرابت نہیں ہوگا اور بہت چھوٹا سا اپائے ہے دوستو کچھ بہت بڑا محنت بھرا اپائے نہیں ہے آپ کو شنیوار کے دن پیپل کے ورکش کے نیچے سرسوں کے تیل کا ایک دیپک جلانا ہے بس اتنا سا کر لیجئے شنیوار کے شنیوار اس اپائے کو کریے دوسرا کہ آپ کے مطر پوروجتو نے ارجاوان بنانا بہت ادھک آوشک ہے اب آپ نے شرادھ پکش میں پندرہ دن کا جو شرادھ پکش ہے اس میں شرادھ کرم کر کے اپنے پتر پوروجوں کو بھوجن تو دے دیا لیکن ورش بھر کا کیا پورے ورش بھر کیا اس نے سے کرمکانڈ سے ہمارے پتر پوروج ارجاوان رہیں گے جی نہیں دوستوں ہمیں روز نتی اپنے پتر پوروجوں کو ارجاوان بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی کاریے کرنے ہوں گے تو محنت کچھ خاص نہیں ہے بس سوریہ کو ارگ دینا ہے سوریہ کو ارگ دینا بلکل بھی نہ بھولے سوریودہ سے پہلے جاگے اور سوریہ کو ارگ دیں اور سوریہ کو جو اب آپ دے رہے ہیں اس جل میں آپ کالے تل اوشش ملا لیں اس سے آپ کے پتر ارجاوان ہوتے ہیں اور شام کے سمیہ گھر کی دکشن دشا میں ایک گائے کے گھی کا دیپک یہ دیپک آپ کے پتر پوروجوں کو ارجاوان بنائے گا شکتی شالی بنائے گا آپ کے گھر کی ہر ایک نکاراتمک ارجا باہر نکل جائے گی تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دہلیز پر یعنی مکھے دروازے جو ہے اس کی دہلیز پر بیچو بیچ ایک دیپک جلائے روز جلائے دیپ جلائے یہ دوستو بہت محنت کا کارے نہیں ہے شدتہ دیکھیں گے آپ کتنی آئے گی آپ کے اوپر میں سکاراتمکتہ کتنی آئے گی یہ جو ستھان ہے یعنی آپ کے گھر کا مکھے دروازے کی جو دہلیز ہے یہ ستھان آپ کی کل دیوی یا دیوتا کا ہوتا ہے یہ دوست تو سمجھو آپ کی مکھے دروازے پر ہی کل دیوی دیوتا بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے ان کا آدر کیا سممان کیا اب آپ کو نہیں پتا کی کون ہے آپ کے کل دیوی یا دیوتا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے دوستو بس آپ کو ایک دیپک وہاں جلا دینا ہے دیپک کی باتی کا مکھ باہر کی اور رکھنا ہے دیپک آگ جلائی ہے اور آپ دیکھئے کی آپ کے گھر میں کیسے کیسے چمککار ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہاں کہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا کیسے کیسے آپ کے گھر میں دھن لکشمی کا واس ہو جائے گا اب ماتا لکشمی کے لیے ہم تو یہی کہیں گے کہ وشیش ودھی ودھان ہم اپنے پچھلے کئی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اس دھن کا کٹ دھن کی پوٹلی اپنی جیب میں رکھنے کے لیے اپنے جو دھن کا ستھان ہے آپ کے گھر میں تیجوری وغیرہ ہے علماری بغیر اس کے لیے تیار کریے اپنے گھر کے پوجا گھر میں رکھ لیجئے ایک لال کپڑے میں لپیٹ کر انہیں اپنے گھر کے پوجا گھر میں بس رکھ دیجئے اور آپ دیکھیں چمتکار کیسے کیسی ہوتی آپ کے جیون میں یہ تو ہو گیا بادھائیں سماپت کرنے کا کرم کی اب ان سے آپ کے جیون میں جو بادھائیں ہیں وہ دھیرے دھیرے ہٹنے لگیں گے سماپت ہونے لگیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کرموں کی شکتی پربل ہے آپ کا سو بھاگ جاگریت ہے تو پربھاو راتو رات بھی ہو جائے یا پھر کچھ سمی لگے لیکن آپ کو بادھائوں سے مکتی نشچت طور پر پر پرابت ہو جائے گی گزلکشمی یوگ کے لیے آپ کیا کریں گے تو آپ بازار سے ہاتھیوں کا ایک جوڑا خرید کر لائی ہے چھوٹی چھوٹی مورتیاں لے کر آنا ہے یاد رکھنا ہے مورتی مٹی کی ہونی چاہیے یا دھاتو کی ہونی چاہیے انیہ پرکار کے مٹیریل کی مورتی نہیں ہونی چاہیے جیسے پلاسٹک وغیرہ ہے کہ نہیں مورتی کھوکلے نہیں ہونی چاہیے یادی مورتیاں کو کھوکلی مل جاتی ہے تو آپ اس میں مٹی بھی بھر سکتے ہیں اب آپ کو اپنے گھر کی اتردشاں میں ان مورتیوں کو ستھاپت کرنا ہے یاد رکھنا ہے کہ مورتیوں کو آمنے سامنے رکھنا ہے یعنی ان کا مکھے ایک دوسرے کی طرف ہونا چاہیے بس آپ کو اتنا سا کرنا ہے اور آپ کے یہاں جو تلسی ہے اس تلسی کے پاس شام کے سمیے دوستوں دھیان سے سننا ہے شام کے سمیے ایک گائے کے گھی کا دیپک جلا دینا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ کو دیکھیں گے آپ کتنے بڑے بڑے لاب آپ کو پرابت ہوتے ہیں جیون بدلنے لگے گا اب ایک بات جو ہم آپ کو بتا دیں یہ ہے دوستوں کی آپ کو جیون میں جو بھی سفلتا ہے پرابت ہوگی وہ بہت محنت کرنے کے بعد ہی پرابت ہوں گی اس سنگھرش کرنے کے بعد ہی پرابت ہوں گے لوگ جنہیں آسانی سے سب کچھ مل جاتا ہوگا لیکن آپ کو سب کچھ کٹھنائی سے ہی پرابت ہوگا لیکن جب ایک بار آپ کو سفلتا ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر آپ جیون بھر اس کامیابی کا آنند لیں گے ایسے میں آپ کو ایشور کا دھیان کرنا ہے بھکتی بھاو میں رہنا ہے ستی کا ساتھ دینا ہے اور کبھی بھی کوشش نہیں کرنا ہے بس ان سب باتوں کا دھیان رکھئے گریبوں کو بھوجن کرائیے اور دروازے سے کسی کو بھی خالی ہاتھ جانے مت دیجئے بس ان باتوں کا دھیان رکھئے اور آپ کے جیون میں سب کچھ آسان ہو جائے گا آپ کی ہر منوکامنا پورن ہونے لگے گی کامیابی آپ کے قدم چومے گی تو آپ کے جیون میں سب کچھ اچھا ہو آپ کو انتی اور ترقی پرابت ہو بس محنت آپ کو کرنی ہوگی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہوگی آستھا وشواس آپ کو بنائے رکھنا ہوگا جیون میں آپ کے سب کچھ اچھا ہو اسی کامنا کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں کالی جائے ماں لکشمی لکھنا نہ بھولیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا ملتے ہیں اگلے جانوردک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماں تک